بسم اللہ الرحمن الرحیم ورکنگ کمیٹی کی منظوری کے ساتھ طبیعی امداد کمیٹی بنائی گئی اور اس کا ذمہ دار سوحیل ماستر صاحب کو بنایا گیا تو الحمدللہ اس وقت سے ایس ایم بیٹی ہسپیٹل جو ہے ان کے توسط سے یہ پانچوہ کیمپ ہے اور ابھی اس کیمپ کے اندر کینسر ہے اور اسی طرح ہڈیوں کے امراض اسی طرح بچوں کے امراض اور آنکھوں کے امراض اور ہارڈ کا قلب کے امراض کا یہاں پر چیک اپ جاری ہے اور یہ ملک پورے ملک کے مشہور معروف ڈاکٹر صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور عالم کی شہرت یافتہ ہیں اور ہر کیمپ کے اندر اسی طرح بڑے ڈاکٹر وغیرہ یہاں پر آتے ہیں اور سائیکڑوں مریض استفادہ کر چکے ہیں اور ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مریض کے لیے آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو ایس ایم بیٹی ہسپیٹل جہاں پر ہے وہاں پر واقعیدہ فری میں ان کا علاج یعنی پورا آپریشن وغیرہ بھی ہوتا ہے جمعیت علمہ طبی امداد کمیٹی کی جانب سے یونانی میڈیسین کا بھی ایک کیمپ پر الحمدللہ لگ چکا ہے اور الحمدللہ یہ پانچوہ ہے کافی سہولیہ شہر والوں کو ہو گئی ہے سائیکڑوں مریض مرد و خواتین نے استفادہ کیا ہے اور الحمدللہ یہ کافی کارگر ثابت ہو رہا ہے ابھی کا جو یہ کیمپ ہے یہ اس ایم بیٹی ہسپیٹل اس کے اسٹاف کے اشتراک سے جمعیت علمہ مالگوں مدنی روڑ کے زیر اعتمام ہو رہا ہے اس کے اندر خاص طور پر جو سائل ماستر صاحب ہے اور ان کے سیوک سوسائٹی کے جو رفقہ ہے یہ سب انتظامیہ میں اور ہمارے جمعیت کی جانب سے حاجی مکی صاحب اور ہمارے عبدالرمان پیارے صاحب اور اپنے شاہد محمد علیہ صاحب یہ سب یہاں پر حاضر ہیں ہم لوگ اور خاص طور پر اس کیمپ کے اندر انجمن جو یہاں مالگہ اسکول غرص اور اس کا اسٹاف اس کے بھی شکر و گزار ہے کہ انہوں نے جگہ بھی فراہم کی خاص طور پر اس کے چیرمن جو ہے حاجی محمد عساق زہر والے انہوں نے خاص طور پر اس کی اجازت دی اور جو تمام سہولیات یہاں پر ہے وہ فراہم کی ان کے بھی ہم شکر و گزار ہیں اور مریضان سے اور بھی درخواست کردے کہ اس سے استفادہ کرے اور جو ہے اپنی دعاوں میں جمعیت کو جمعیت کے کارکنان و عدد داران کو یاد رکھے تاکہ اس طرح کی خدمات اور بھی آئندہ مستقبل کے اندر ہوتی رہے الحمدللہ دو سال قبل صدر جمعیت العلماء مدنی روڈ حضرت مولانا محتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی خصوصی دلچسپی سے جمعیت طبی امداد کمیٹی کی تشکیل دی گئی جمعیت طبی امداد کمیٹی کی تشکیل کے بعد سے لگاتار میڈیکل کیمپ کا انعقاد ہوتا رہا ہے اور شہریان کی ضرورتیں الحمدللہ پوری ہوتی رہی ہے میڈیکل کیمپ کی خصوصیات یہ رہتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی فارم فیس نہیں ہوتی ریجسٹریشن فیس نہیں ہوتی طبی موائنہ فیس نہیں ہوتی اور طبی جانچ کے بعد کسی مریض کو آپریشن کی ضرورت پیش آتی ہے تو پورا آپریشن بھی ایس ایم بیٹی ہسپیٹل میں فری آف چارج کیا جاتا ہے مالے گاؤں سے ایس ایم بیٹی ہسپیٹل تک آنے جانے کا آمد و رفتوں کا خرچ بھی ایس ایم بیٹی ہسپیٹل کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے اور اس کیمپ اسے کسیر تیداد میں شہریان کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا آج کا یہ میڈیکل کیمپ جمیتو للمہ مدنی روڈ انجومن موینو تلوہ کے زیر احتمام منقیت کیا گیا ہے اور عالمی شہرت یافتہ ایس ایم بیٹی ہسپیٹل کے استراک سے یہ کیمپ منقیت کیا گیا ہے اس کیمپ میں جو خاص بات رہی وہ یہ ہے کہ گولڈ میڈلیسٹ ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر گورو ورما سربی تشریف لائے گئے ہیں ان کا کسی کیمپ میں شرکت کرنا بائیسے فقر ہے چونکہ انہیں وقت کی بہت تنگی ہوتی ہے اس لئے اس سے کبھلو کبھی بھی کسی بھی میڈیکل کیمپ میں انہوں نے شرکت نہیں کی جمیتو للمہ مدنی روڈ کی جد جہت سے آج ان کی شرکت کو یقینی بنایا گیا ہے اور الحمدللہ آج ہمارے وہ اس میڈیکل کیمپ میں شریک ہے اور انشاءاللہ جمیتو للمہ مدنی روڈ کی جانب سے جمعیت تبیمداد کمیٹی کی جانب سے ایندہ بھی اس قسم کے کیمبر کا انعقاد ہوتا رہے گا اے ایچ سی اکیڈمی مالی گاؤں نیٹ جے ڈبل ای کی بہترین تیاری آئی آئی ٹیچروں کے ساتھ اکیڈمی کی اور سے سٹڈی مٹریل بھی ایڈمیشن اوپن اب ہوگی سپنوں کی اڈان پوری چھترپتی شیواجی مہراج کے پتلے کے سامنے مہش نگر مالی گاؤں مالی گاؤں مصطفہ بمگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھیں مالی گاؤں مصطفہ بمگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے